محرم الحرام کا مہینہ یہ شروع ہو رہا ہے تو محرم الحرام کے حوالے سے کرنے کی چند اہم باتیں ہیں جس میں سب سے پہلے یہ بتانا چاہوں گا کہ ہمیں ابھی تک محرم الحرام مہینہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی قربانی کے بارے میں صحیح تاریخ کسی نے بھی نہیں بتائی بہت اہم بات ہے اور یہ بات سب کو سمجھ میں آ جانے چاہیے کہ یزید اپنی پوری طاقت کے ساتھ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کروا کر کس طرح تاریخ کو امت کے لیے صحیح رہنے دے گا جب پوری حکومت پوری طاقت ویسے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شہید کرنے میں لگی ہوئی ہوگی تو ان کے حقائق کیسے امت تک پہنچ سکتے ہیں وہ بھی تو یزید کی مرضی میں تبدیل ہوگئے ہوں گے اس کے علاوہ کتنے لوگوں نے حقائق سے مختلف قصے کہانیاں گھڑی ہوں گی اور حقائق کو موڑنے کی کوشی کی گئی ہوگی جو آج تک ہم لوگ چھنتے اور پڑھتے آ رہے ہیں اہلِ بیعت پر ہر دور میں ہمیشہ ظلم ہوتا رہا اور وہ آج بھی ختم نہیں ہوا سنی ہو یا شیعہ ہو اہلِ بیعت ہمیشہ مظلوم رہے آپ کو اور مجھے ہر حال میں حقائق کو جاننے کیلئے ضروری ہے کہ اہلِ بیعت کی تعظیم کی جائے امت کے تمام شعبوں میں اہلِ بیعت کو سب سے آگے اہمیت دی جائے پھر حقیقت اللہ عز و جل کی طرف سے کھلنی شروع ہو جائے گی اس حوالے سے کچھ اور اہم باتیں ہیں مثلاً کہ محرم اور حرام سانیہ کربلا سے پہلے بھی حرمت والا مہینہ تھا اور حرمت والا مہینہ چلا آ رہا ہے تو لہٰذا کچھ شعب دے بازوں کی جانب سے اس حرمت کی نسبت صرف حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی طرف کرنا اقلاً و شرعاً درست نہیں ہے اس کے علاوہ محرم الحرام اسلامی مہینوں میں سال کا پہلا مہینہ تو نئے سال کی مبارک بات دینا کتاب اللہ اور سنت رسول سے کوئی ثابت نہیں بلکل اسی طرح محرم الحرام کا نیا چان دیکھنے کی دعا بھی بسند صحیح حدیث سے ثابت نہیں اور نو اور دس محرم الحرام کا روضہ رکھیں ایک سال کی گناہ معاف ہوں گے انشاءاللہ مسلمانوں کا محرم الحرام میں بلا وجہ خود پر شادیوں کی بابندی آئیت کرنا شرعاً و اقلاً درست نہیں ہے اس کے علاوہ محرم الحرام میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کی نظر و نیاز اور سبیل لگانا یہ بھی شرعاً جائز نہیں اللہ عزو جل سے دعا ہے ہمیں صحیح معنوں میں اہل بیعت کی حقیقت کھول دیں اور محرم الحرام کی مہینے کی اہمیت ہم پر کھول دیں جزاکو اللہ خیر اسلام علیکم و برکاتہ